بلاغ ویب سائٹ سے ہزار ڈالر یا پانسو ڈالر کمانے کے لیے آپ کی کتنی انویسمنٹ لگ سکتی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر سمجھانے لگوں لیکن ساتھ میں آپ کو اپنی ویب سائٹ بھی دکھاتا ہوں کہ اس سے ہزار ڈالر ارن کرنے کے لیے کتنا انویسٹ کرنا پڑا اور سیم چیز اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں چلی یہ شروع کرتے ہیں سکرین پہ آپ کو جو سائٹ نظر آ رہی ہے یہ ویب سائٹ پر منت ایبریج ون تھاؤزن ڈالر ارن کر رہی ہے اور لاسٹ ٹو منت سے ہی اس نے ون تھاؤزن ڈالر کا ٹارگٹ اچیو کیا ہے اب مزے کی بات یہ سارا یہی کانٹنٹ ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری کتنی انویسمنٹ ہوئی ہے ڈومین، ہوسٹنگ، ٹولز، کانٹنٹ ان سب چیزوں کا بتاتا ہوں دن آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ کیسے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ آپ کا بجٹ کیسے ایلوکیٹ ہوگا ایک بلاؤگ کے لیے جس سے آپ نے پانسو یا ہزار کمانا ہے ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بجٹ کافی حد تک آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو کیسے میں بتاتا ہوں اب اس ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم کی ڈومین ہے سائیڈ گراؤنڈ کی ہوسٹنگ ہے ان کی پرائسز آپ لوگوں کو پتائیں جو سب سے بڑی کاؤسٹ آتی ہے وہ آتی ہے کانٹنٹ کی تو کانٹنٹ سارے کا سارا چیٹ جی پی ٹی کا لکھاو ہے ٹوینٹی ڈویر کا چیٹ جی پی ٹی ہے پچھلے چھ ماہ سے ہم چیٹ جی پی ٹی کا کانٹنٹ اس کے اوپر پبلش کر رہے ہیں اور ہاں کانٹنٹ پروڈیوز کرنا کون کرے گا آپ کرتے ہو کون کرتے ہو وہ جو ٹائم سپینڈ ہوگا اس کی کاؤسٹ بھی آپ نے خود نکال لی ہیں کیونکہ میرے پاس میرا ایمپلائی ہے تو میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی بھی ہے کہ یہ کام انہوں نے کرنا ہے تو میرا کام ہو جاتا ہے لیکن ہاں ان کو پی کرنے کی بھی کاؤسٹ انوالو ہوتی ہے اس کے اندر تو اب ہر ایکسپینس کو شروع سے بتاتا ہوں کہ کیسے آپ اپنے بجٹ کو کنٹرول کر سکتے ہو سپوز آپ کو ایک ڈومین لین میں ظاہری بات ہے اپنے بلوگ بنانے آپ کو سب سے بہلے ڈومین چاہیے ڈومین آتی ہے تیرہ ڈالر کی اگر ڈاٹ کام کی لیتے ہیں سیم چیز آپ دو ڈالر سے بھی کر سکتے ہو اگر آپ ڈاٹ انفو کی ڈومین لیتے ہو ڈاٹ انفو کی ڈومین ڈاٹ ایکس وائز ایک کی ڈومین آپ لے کے رینک کر سکتے ہو ایکسٹینشن کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے یا کوئی پابندی نہیں ہے کہ ڈاٹ کام ہوگی تو وہ رینک ہوگی اور ڈاٹ نیٹ ہوگی تو وہ رینک نہیں ہو سکتی ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ بجٹ آپ کے کنٹرول میں ہے اب بات کرتے ہیں ہوسٹنگ کی ہوسٹنگ آپ چیپ سے چیپ بھی پانچ سو روپے پر منت کی ہوسٹنگ ہے اور ایکسپینسیب کی طرف چلے جائیں تو ففٹی ڈالر پر منت تک بھی ہوسٹنگ ہوتی ہے میں سائٹ گرونڈ یوز کرتا ہوں لیکن ایک ایسی ہوسٹنگ ہے جس کے اوپر ریسنڈل ایک سائٹ کو ٹیسٹ کیا ہے میں نے کچھ ماں رکھ کے کہ یہ کیسا پرفارم کرتی ہے اور بہت اچھی کریڈیبل ہوسٹنگ ہے اور اگین افورڈیبل بہت زیادہ ہے ملدہ پانچ سو سات سو روپے کا اس کا پیکج پر منت کا ہے تو اب جو ہوسٹنگ آپ چوز کروگے وہ ایکسپینس آپ اپنی کیلکولیشن میں لکھوگے کہ بھائی ہم نے یہ ہوسٹنگ لی ہے اس کا یہ ایکسپینس ہمیں پڑ گیا ہے بائی دہوے اگر یہ جو چیپ پوسٹنگ ہے اگر اس کا آپ کو لنک چاہیے اس لئے آپ کے چھوٹا سا فیور کرنا ہوگا آپ کو صرف اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے 200 لائک کے بعد میں کومنٹس کے اندر اس کا لنک آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اچھا آپ نیم چیپ بھی لے سکتے ہو وہ بھی ریلائیبل آپشن ہے لیکن سائٹ گراؤنڈ جو ہے وہ ہر طرف سے بیسٹ ٹاپ آف دا ٹاپ ہے تو میں اپنے سٹوڈنٹس کو تو وہی ریکمینڈ کرتا ہوں اب اگلا ایکسپینس آپ کے پاس آتا ہے ٹولز کا ٹولز کے اندر جو ایک ہی ٹول ہے وہ آپ کے سارے کام کر سکتا ہے وہ ہے ایچریف ایچریف کا ایک بہت ریسٹڈ سیلر ہے جسے میں خود بائی کرتا ہوں ڈسکرپشن میں بھی لنک چھوڑ رکھا ہے میں نے سکرین پہ بھی نظر آ جائے گا ہنڈرڈ ڈالر کا ایچریف لینے کی بجائے ٹوئنٹی ڈالر کے کریڈٹس اس بندے سے لے کے اب اپنی ریسرچ کر سکتے ہو تو یہ ایک ہی ٹول ہے ایچریف کا جسے آپ نے نیچ ریسرچ بھی کرنی ہے کیورڈ ریسرچ بھی کرنی ہے کمپیٹیٹر ریسرچ بیک لنکس ریسرچ سالہ کچھ یہ ایک ہی ٹول کر سکتا ہے تو کم از کم ایک ماہ کے لیے بھی اگر آپ یہ ٹول لیتے ہو تو اس کی کوسٹ بھی ایڈ کر لو اب آ جاتے ہیں کونٹینڈ کے اوپر اب دو آپشنز ہیں یہاں پہ یا تو چیٹ جی پیٹی کا کونٹینڈ یوز کریں یا پھر ہینڈ ریٹن کونٹینڈ یوز کریں اگر آپ کے پاس ہینڈ ریٹن کونٹینڈ لکھانے کا بجٹ ہے وہ آپ کو اسی ٹائم ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کس رائٹر سے لکھو آ رہے ہو کتنے ورڈز لکھو آ رہے ہو یہ اسی ٹائم آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کی چیز میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہر رائٹر اپنا ایک ڈیفرنٹ ریٹ چارج کرتا ہے ہر رائٹر ایک اپنی منتلی سیلری چارج کرتا ہے تو وہ چیز پہلے سے ڈیفائن نہیں کر سکتا میں ہاں میں چیٹ جی پیٹی کا بتا سکتا ہوں جیسے میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو بھی بتایا تھا میرے سٹوڈنٹس کی سائٹس بھی رینگ کر رہے تھے کہ ایک کونٹینڈ کے ساتھ 20 ڈالر پر منت کا چیٹ جی پیٹی آپ لے لیتے ہو تو تین چار ماہ کے لیے آپ اس کو اگر یوز کر لیتے ہو تو پوری ویب شائٹ کا کونٹینٹ آپ اس سے نکال کے رکھ بھی سکتے ہو بعد میں بھی پبلش ہو سکتا ہے آپ کرو گے یا کسی سے کرواؤ گے اس کی کوسٹ کو بھی آپ ایڈ کر لو تو یہ وہ کوسٹ ہیں جو میں یہاں پہ فائنلائز نہیں کر سکتا آپ کے لیے بکوز یہ آپ کی اپنی سیچویشن کے حساب سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس بندے کو رکھتے ہو چیٹ جی پی ٹی کا کونٹینٹ نکلوانے کے لیے آپ نکال رہے ہو یا کوئی اور آپ کے لیے وہ کونٹینٹ پروڈیوز کر رہا ہے تو یہ کوسٹ میں نہیں بتا سکتا یہ آپ نے نکال لی ہے اب آگے آ جاتے ہیں بیک لنکس کے اوپر تو بیک لنکس کس کس طرح کے ہوتے ہیں ملٹیپل ٹائپس کے بیک لنکس ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے آپ ریڈیکیٹڈ بندہ بھی رکھ سکتے ہو خود بھی بنا سکتے ہو اگر خود بنانے ہے تو اوپر یہاں پہ یا یہاں پہ ویڈیو لنک کر دوں گا اس کو واج کر لینا یا دسکرپشن میں ویڈیو مل جائے اس کو واج کر لینا کہ کون سے بیک لنکس آپ نے بلڈ کرنے ہیں اپنی نیچ سائٹ کے لیے اب بیک لنکس کے بجل کی بات اگر کریں تو کچھ ہوتے ہیں پیڈ بیک لنکس کچھ ہوتے ہیں فری بیک لنکس تو پیڈ بیک لنکس کا اندازہ آپ کو اپنی نیچ کی ریسرچ کر کے لگتا ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کتنے ایسے بیک لنکس ہیں جو آپ کو فری میں نہیں مل سکتے وہ آپ کو پیڈ لینے پڑیں گے وہ ایسے بیک لنکس لے کے بیٹھے میں آپ کو بھی اتنے ہی بیک لنکس ریکوائر ہوں گے ادر وائز آپ کو فری بیک لنکس اتنی پاور نہیں ملے گی تو یہی چیز میں سکھاتا ہوں کہ بھائی اپنی سائٹ اس نیچ میں بناو جس نیچ کے اندر آپ کو کمپیٹیشن بہت کم ملے تاکہ بیک لنکس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہی نہ پڑے آپ کو فری بیک لنکس آپ کا کام ہو جائے تو ڈومین ہوسٹنگ بھی آپ لے سکتے سارا پروسس خود کر سکتے سائٹ ڈیزائن ہر چیز اگر پیڈ چاہیے تو کومنٹ کے اندر اپنی ای میل اور ساتھ میں لکھ دینا فری تیم آپ کو میں تیم پروائیڈ کر دوں گا ہے پیڈ میں لیکن آپ کو فری دے دوں گا بٹ آپ کو کومنٹ کرنی ہوگی اپنی ای میل اگر یہ ہر چیز کا پروسس لائیو آپ کو پریکٹیکلی چاہیے تو یہاں پہ ویڈیو کو لنک کروں گا چار گھنٹے کی پوری ویڈیو ہے سائٹ ڈیزائن کیسے کرنی ہر چیز اس کے اندر ایکسپلین کر رکھی ہے اب ایک چیز ایسی ہے جو آپ نہیں کر سکتے وہ ہے چیٹ جی پیٹی کا کانٹنٹ کیسے جنریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ویڈیو میں نے بنا کر رکھی ہوئی تھی میں اس کو اس ویڈیو کے ساتھ لنک کر رہا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ اس کو واج کر کے دیکھو کہ چیٹ جی پیٹی کا کانٹنٹ آپ کو کیسے پروڈیوز کرنا ہے تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے بلوگنگ مارس کی 4 کی انڈولمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے جو زیرو سے ایڈوانس لیول پہ اس سکل کو سیکھنا چاہتے ہیں جس سکل کی ورث پوری دنیا کے اندر ہے آج کل اس سکل کے بغیر دنیا کا کوئی بزنس نہیں چل سکتا آپ کو یہ سکل سیکھنی ہے تو یہ بیٹ جوائن کر لیجئے ڈسکرپشن میں اپنے ٹاپک پہ لکھانے لگا ہوں لیکن آپ اس کے اکھارڈنگلی اس کو اپنے مرضی سے یوز کر سکتے ہیں فرسٹ او فال جس بھی کی ورڈ کے لیے آپ کو کونٹنٹ چاہیے اس کی ورڈ کو آپ نے گوگل میں سرچ کر کے آؤٹلائن جو ہے وہ میک شور کر لینا ہے کہ آپ گوگل سے لو آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے آؤٹلائن نہیں بنوانی اس کی وجہ یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کی جو آؤٹلائن ہوگی وہ پروون نہیں ہوگی اس چیز کے اوپر کہ یہ ہنڈڈ پرسنٹ exactly وہ آؤٹلائن ہے جو گوگل کے اوپر سرچ کرنے والے بندے کو ریکوائرڈ ہے لیکن اگر آپ کی ورڈ کو سرچ کر لیتے ہو ان پیجز کو اوپن کر لیتے ہو میں نے اس کو اوپن بھی کر کے رکھا وایا تو یہاں پہ ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ وہ ہیڈنگز ہیں جو آرڈی ایکسیپٹڈ ہیں میں نے یہ چرف کا پیج لیا ہے آپ کوئی بھی پیج دو سے تین پیجز اوپن کرو ان کی ہیڈنگز کو کوپی کرو گے اور اس کو ایسیڈیز بھی لیکھ سکتے ہو تھوڑا سا چینج کرنا چاہو آپ کی مرضی ہے لیکن جو بیسٹ اپروچ ہے آؤٹلائن بنانے کی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیٹریٹرز کے جو پیجز رینک کر رہے ہیں وہاں سے ہیڈنگز کا ایڈیا لیں یا اٹ لیسٹ سیکشن کا ایڈیا لیں ان کی بیسٹ پر اپنا کانٹنٹ بنے تو میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے آلریڈی ٹائم سیو کرنے کے لیے یہ بنا کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کچھ ہیڈنگز میں نے لیں ہیں لیکن آپ کو صرف ایڈیا دینے کے لیے کہ کیسے تو یہ بسیکلی ایک آرٹیکل ہے ٹیکنیکل ایسیو کے اوپر اور اس کے لیے جو ہیڈنگز ہمیں ریکوائیڈ ہوں گی جو ایک آؤٹلائن ہمیں چاہیے وہ اس طرح کی مطلب پھیڈنگز کی فارم میں ہوگی اب چیٹ جی پی ٹی پہ آپ نے جانا ہے اور جب یہ بنا لیا اپنی چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے آپ نے چیٹ جی پی ٹی میں پہلا جو پرومٹ ہے وہ انٹر کرنا ہے یہ والا اب پرومٹ کے بارے میں میں بتا دیتا ہوں یہ تینوں پرومٹس آپ کو یا تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا پھر انسٹاگرام اکاؤنٹ لنک ہوگا وہاں پہ انسٹاگرام کی اندر پوسٹ کر دی ہوگی میں نے وہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے پہلا پرومٹ یہ ہے کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو بولنا ہے کہ جس ٹاپک کے لیے آپ کو کونٹنٹ نکلوانا ہے اس ٹاپک کے لیے اس کو بولو کہ ایکٹ ایز این ایکسپرٹ تو اگر میں ابھی اگزامپل کے لیے میں ایک ٹاپک لے رہا ہوں تو میں نے اس کو بولا ہے کہ ایکٹ ایز این ایسیو ایکسپرٹ بیکوز ای نیڈ ٹو گیٹ ڈیٹیل آنسر فور ایفیو تنگز ایسیو تاکہ اس کو پہلے اس ٹائپ آف ڈیٹا کے لیے ریڈی کر لیں جس ٹائپ کا ڈیٹا آپ نے پروڈیوز کروانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آپ کو کنفرمیشن آپ نے اس سے لے لینے کہ ہاں بھائی میں نے اس طرح کا انفرمیشن چاہیے مجھے اگر آپ کو مزید اس کو سمجھنا ہے تو آپ سمجھ لیجئے گا اپنی طرف سے بھی چیزیں اس میں اہڈ کر سکتے ہو absolutely I'm here to help you with your inquiries تو اب وہ ready ہے اگر آپ اس سے جس ٹاپک کا content نکلوانا چاہتے ہو اگلا پرومٹ آپ نے دینا ہے write to the point clean and easy to understand introduction اب آپ کی article کا start ہے آپ کو سب سے پہلے ایک introduction چاہیے دو سے تین پراغرافز میں نے لکھے ہیں every جتنے ہی ہوتے ہیں آپ کی مرضی یا کم زیادہ کرنا چاہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہو prompt آپ کو وہیں پہ مل جائے گا اچھا اس کے اندر میں نے اس کو بولا ہے کہ یہ میرا topic ہے اس topic کے اوپر مجھے introduction چاہیے دو سے تین پراغرافز کے اندر مجھے بنا کے دو اور جو سب سے important چیز ہے میں نے اس کو بولا ہے to the point لکھنا ہے clean and easy to understand ہونا چاہیے after that میں نے اس کو بولا ہے you will be given headings to write content make sure to write in such a way that مطلب یہ ہے کہ میں اس کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی میں one by one heading دینے والا ہوں آپ کو introduction کے بعد میں اس کو آپ نے ایسے لکھنا ہے کہ وہ ایک پورے article کا sense بنے ایک flow بنے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر heading کا data ایک نئے سیریس سے شروع ہو رہا اور ایسا لگے کہ یہ heading کسی اور article کسی سے belong کر رہی ہے یہ heading کسی اور article سے content کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس نے لکھا introduction آپ اس introduction کو اپنے پاس copy کر لوگے اس کے بعد آپ نے اگلا prompt دینا ہے final prompt جس prompt میں آپ نے اس کو بولنا ہے i want you to generate an article about technical SEO as an expert and i will give the headings one by one and you have to craft a beautiful piece of information for each of these headings کہ ہر heading کے لیے اچھا اور to the point اور concise information لکھنی ہے جو easy to understand ہو to the point ہو اور اس طرح سے لکھی ہو کہ ہر کوئی سمجھ سکے don't treat his heading as a new article تاکہ وہ ہر heading کو پچھلی heading سے link کرے یا اس topic سے link کرے جو topic ہم نے اس کو دینا ہے تو اس طرح یہ prompt آپ نے دے دینا ہے and after that آپ کا یہ جو first heading ہوگی آپ نے اس کو یہاں paste کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے صرف اس prompt کو جب use کرنا ہے تو آپ نے صرف یہ اپنی اب جب آپ نے first paragraph کا content generate کر لینا ہے اب آپ نے ادھر second paragraph content generate one by one اور make sure کرنا ہے کہ اس window کو close نہیں کرنا آپ نہیں تاکہ وہ ایک complete flow ہمارا build ہو رہا تھا شروع سے کہ اس کو ہم نے بولا کہ ایک expert جو ہے وہ ایکٹ کرو پھر اس پورے article کی understanding وہ بنائے گا تو اس کے لئے پچھلا data ہونا بڑا ضروری ہے so make sure کہ آپ اس window میں کام کرو اگلی windows نہیں open کرنی ہے اپنے next windows and one by one ہر heading کا content نکال ہے یہاں پہ میں آپ مطلب full end level کی customization کی ہو جو نہ search engine پکڑ سکے کوئی بھی نہ کر سکے تو وہ چیزیں ابھی میں نے اپنے recently students کو دکھائی ہیں جن کی sites بھی rank رہی ہیں تو جو لوگ اس چیز میں انٹرسٹی ہو وہاں سے سکھیں باقی یہ چیز لوگوں